اپنے شیخ جیسی صورت تو بنا لے اندر اللہ تعالیٰ تیرے شیخ کے فیصلے تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ ہوا ہوا آنکھو ذرا سبحان اللہ آج فیصلہ پات دی دھرتی تے انمول کمر دا لال آیا ہے مسکینہ تے کمزوریاں دی میرا دل بر کرن سنبھال آیا ہے لج پالی جس تی فطرت ہے لج پالا دا لج پالا آیا ہے لکھوار مبارک چشتیاں نو آج سوڑا پیر سیا خطیبِ عظم آستانہ علیہ سیال شریف سبزادہ سید محمد شمس الرحمن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آستانہ علیہ غسین آباد شریف اپنے خوبصورت ملفوظات تو نوازن کے جناب سبزادہ سید محمد شمس الرحمن شاہ صاحب مشہدی نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا لزین آمنوا استجیبوا لِللہِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَىٰ اَذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وَالَلَلِكَ وَاصْحَابِكَ یا سیدی حبیب اللہ لجپال قمردہ کی پوچھ دیں لجپال قمردہ کی پوچھ دیں جدی ہر ایک صفت نرانی ہے چوبان اللہ لجپال قمردہ کی پوچھ دیں جن دی ہر ایک صفت نرانی ہے یہ سرتِ تاج ولایت دا نسبت شمسی سلیمانی ہے کیا کہنے کیا کہنے اور عزیز شاہ صاحب دی تکریر دا خوبصورت جیہا پیغام اس اگلے فکرچ کہ اصحاب دی عزت دا رکھا سبحان اللہ اصحاب دی عزت دا رکھا نلے پیر علیدہ جانی ہے اسا مشہدی سب جگ پھول دٹھا سڑا پیر قمر لاسانی بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حمد و صلی رب زلجلال واہ واہ اور حدیع درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شاف روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و صحبہ و سلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ افت مہاب تقریب جو دلیل القاملین سند الواسلین حضور شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ خاجگان خاجہ محمد کمر الدین پیر سیال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ تعریف و توصیف کے خوبصورت حوالے سے نقاط پذیر ہے بندہ عاجز اپنے آقا نعمت کے حکم کے مطابق چند باتیں جس خوبصورت موضوع کے حوالے سے آپ احباب کی خوبصورت سماتوں کی نظر کرنے جا رہا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ زندگی اور موت سبحان اللہ ان دونوں کی حقیقت ازروع قرآن کیا ہے سبحان اللہ اور اس قرآن کے حوالے سے حضور شیخ الاسلام کی شان کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں موضوع دوبارہ ارز کروں گا تاکہ آپ احباب کی توجہ مجھے نصیب ہو جائے چھینشاہ خطاب تلامہ مفتی محمد رمضان صاحب سیالوی انتہائی خوبصورت ملفوضات سے آپ پر نواز رہے تھے اور آقا کریم کی حیاتِ تیبہ کے حوالے سے انتہائی احسن دلائل آپ کی خوبصورت جھولیوں میں ڈال رہے تھے سبحان اللہ جس موضوع کے حوالے سے میں اپنی نوکری ارز کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ زندگی کیا ہے اللہ اکبر موت کیا ہے ان دونوں کی حقیقت جہان کے حوالے سے نہیں ازروع قرآن کیا ہے اور اس حقیقت کے حوالے سے عظمتِ حضور شیخ الاسلام کیا ہے سبحان اللہ عرفِ عام میں عام جہان میں ہمارا تصور یہ ہے کہ زندہ وہ ہے جس کی سانس کی دوری چل رہی ہو آپ کا سانس آ رہا ہے جا رہا ہے آپ زندہ ہو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں سانس آ رہا ہے جا رہا ہے زندہ ہو حتیٰ کہ مصنوعی سانس بھی آ جا رہا ہو تو پھر بھی کہا جاتا ہے چونکہ آ جا رہا ہے لہذا یہ بندہ زندہ ہے اور عرفِ عام میں جہان میں اصول یہی ہے کہ جب یہ سانس کی دوری ٹوٹ جائے یعنی سانس آنا اور جانا بند ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں یہ بندہ مر گیا ہے موت کی حالت میں چلا گیا ہے چونکہ مجھے حکم ہے کہ بہت تھوڑے وقت میں بڑی بات کرنی ہے میں اس پر بے شمار دلائل ارز کر سکتا ہوں لیکن میں نے لپے لباب ارز کرنا ہے عام باہول میں عام زندگی میں پورے جہان میں سانس آ رہا ہو جسے اسے زندہ کہتے ہیں اور جس کا سانس رک جائے اسے کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ تھوڑے سے لوگوں نے تو بول کے بتا دیا کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے چلے باقی کو نہ بھی آئے تو چلے کچھ لوگوں تک تو پیغام پہنچ رہا ہے سانس آ رہا ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں زندہ اور سانس رک جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں مردہ یعنی ہمارے قانون کے مطابق جہان کے نظام کے مطابق سانس آنا یہ زندگی ہے اور سانس ختم ہو جانا یہ موت ہے اب میں آپ کے سامنے قرآن کی دو آیتیں رکھنے لگا ہوں اور سمجھانے لگا ہوں کہ جہان کا پیغام کچھ اور ہے سبحان اللہ قرآن کا پیغام کچھ اور ہے جہان والے کچھ اور کہہ رہے ہیں قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہ بات بڑی پکی ہے سارا جہان بھی کچھ کہے تو وہ کچھ ہے قرآن جو کچھ کہتا ہے وہی سچ ہے سارا جہان بھی کچھ کہے تو وہ کیا ہے کچھ ہے قرآن جو کہے وہ سچ ہے اور آپ بھی کچھ کی محفل میں نہیں نہ آئے بیٹھے چونکہ سچ کی محفل میں آئے بیٹھے ہو اس لیے کچھ والی بات نہیں کرنی ہم نے سچ والی بات کرنی ہے کچھ کی بات جہی ہے سانس آئے تو زندہ سانس رک جائے تو مردہ کہانی نہیں ہے اللہ حضرت کا شعر نہیں میرے علی شاہ کا ملفوظ نہیں قرآن پیش کر رہا ہوں اور دونوں آیتیں پیش کر رہا ہوں سانس آ رہا ہے پگڑی باندی ہوئی ہے نوکر ساتھ ہے مکہ کا چودری ہے کبھی بھاگ کے ادھر جاتا ہے کبھی بھاگ کے ادھر جاتا ہے ڈنڈا اس کا مشہور ہے سانس بلکل ٹھیک ہے نہ اسے کوئی شوگر ہے نہ اسے کوئی بلڈ پریشر ہے نہ اسے کوئی ہیپیٹائٹس ہے چودری ہے سردار مکہ کا سانس بلکل ٹھیک ہے صحت بلکل ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے حبیب یہ مردہ ہے آئے کیا کہتا ہے یہ مردہ ہے مردہ ہے ابو جہل بھاگا بھاگا آتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے حضور اسے بات فرماتے ہیں تبلیغ فرماتے ہیں اسیانہ بن اللہ کو مان میں رسول بن کے آیا ہوں وہ حضور کی بات پہ کان نہیں دھرتا جب تیسری دفعہ بھی کان نہیں دھرتا تو حکم ربی ہوتا انہ کا لا تسمی الموتا مابو بابی سے کچھ نہ کہنا کیوں مابو کی شان رحمت چاہتی ہے میں کہتا رہوں بے شک یہ مانے نہ مانے لیکن اللہ جلال میں آتا ہے اور مابو اس نے تین دفعہ تیری نہیں سنی اب یہ مردہ ہے کیا ہے تیرے اب یہ کیا ہے سانس اس کا ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے وجود اس کا قبلہ ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے مردہ ہے ہیپر ٹیٹس اس کو کوئی نہیں قرآن کہتا ہے مردہ ہے شوگر اسے نہیں قرآن کہتا ہے مردہ ہے بلکل سانس نبز ہر چیز ٹھیک ہے بھاگ رہا ہے قرآن کہتا ہے مردہ ہے توجہ توجہ ایک طرف سانس ٹھیک والا سید ٹھیک والا مردہ ہے ایک طرف سر لیزے کی نوک پہ ہے اللہ آپ کو سلام فیاں دیں آپ میرا پیغام سمجھ گئے آپ میری بات سمجھ گئے اس کی سانس ملکل ٹھیک ہے سید ملکل ٹھیک ہے سارا کچھ ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے مردہ ہے ادھر سر لیزے کی نوک پہ ہے جسم کے ٹکڑے گمتی میں نہیں آرہے کہ کتنے ٹکڑے ہو گئے قرآن کہتا ہے بکنا بھی مت لا تقولو یہ مردہ نہیں یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے بلہ سبحان اللہ بلہ یا انہیں یہ زندہ ہے مت کہنا یہ مردہ ہے یا اللہ سانس نہیں آرہی ورنہ پھر بھی مکواس بند کرو تجھے نظر نہیں آرہی جو اللہ میں کہہ بھی آپ سمجھے نہیں بلہ یا انہیں یہ زندہ ہے زندہ ہے یا اللہ سمجھ نہیں آتی فرما یہی تو میں بتا رہا ہوں تمہاری سری چھوٹی ہے زندگی کو میں نے بڑا بنا دیا سبحان اللہ اسن کو دا نہیں کہنا یہ زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے تمہارا عقل چھوٹا ہے اس کی زندگی بڑی ہے چھوٹے بھانڈے میں بڑی چیزیں نہیں آتی چھوٹے بھانڈے میں بڑی چیزیں بڑا نفیس جملہ میری پچھلے دن وہ حاضری ہوئی جنابِ بحلول دانا کے مزار پر وہاں حاضری ہوئی تو ان پر ایک لکھا ہوا جملہ آتا کہ دریاں پر بیٹھے تھے اور کولے سے کولے سے دریاں کا پانی باہر نکال رہے تھے دو دن تین دن نکالتا تھے کوئی آج نے کہا بحلول پاگل ہو گیا ہے کولے سے کیا کر رہا ہے جی میں دریاں کا پانی ختم کر رہا ہوں اور نے کہا دماغ خراب ہو گیا ہے اتنا بڑا دریاں ہے یہ ترے کولے میں آ سکتا ہے اب بحلول دانا تھا نہ جانتا تھا یہ بندہ علی نبی کے بغز والا ہے کمال چملہ دے دیا فرمایا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں جب اتنا بڑا دریاں میری کولی میں نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا علی اور نبی تیری شری میں کیسے آ سکتا ہے جب اتنا بڑا دریاں میرے کولے میں نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا علی اور اتنا بڑا نبی یہ تیری شری میں کیسے آ سکتا ہے تو اللہ نے یہی بات سمجھائی نا کہ یہ جتنے بھی نبی کے نام پہ کٹنے والے ہیں نا فی سبیل اللہ والے ہیں نا یہ ہیں زندہ باللہ یاون ولہ کیلئے تشورو لگن تیری شری چھوٹی ہے تیرا شعور چھوٹا ہے جس طرح بڑا دریاں چھوٹے کولے میں نہیں آتا اسی طرح علی ولی نبی کی بے مثل زندگی تیری چھوٹی سری میں نہیں آتا کیا کہنے شاید اب سوچنے والی بات ہے اب بات سمجھنے والی ہے جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں میرے پاس پانچ منٹ رہ گئے پندرہ منٹ میرے تورے پورے تھے دس سن میں سے گزر گئے جو پیغام دینا چاہتا ہوں دونوں آیتیں ذہن میں رکھے پہلی آیت صحت ٹھیک ہے وجود ٹھیک ہے چودری ہے بلکل بھاگ رہا ہے اللہ کہتا کیا ہے یہ مردہ ہے دوسری طرح نہ سانس ہے نہ خون ہے نہ وجود ملتے ہی نہیں ہے ریزہ ریزہ ہو چکا ہے بلکہ وہ تو حسین ہے آج چودویں صدی میں بھی حسین کا نوکر شہید ہو جائے اللہ کہتا ہے یہ بھی زندہ ہے بے شک اللہ کہتا ہے یہ بھی زندہ ہے میرے جیسا نکمہ بھی اگر آج حسین کے نام پہ کٹ جائے کائنات میں مجھ جیسا پاپ بھی کوئی نہیں لیکن اگر حسین کے نام پہ کٹوں علی کے نام پہ کٹوں صدیق اکبر کے نام پہ کٹوں امیر عمر کے نام پہ کٹوں تو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اللہ یعن میرے جیسا گندہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا کیونکہ کٹنا کن کے نام پہ ہے مرنا کن کے نام پہ ہے اب جو چملہ میں دینے جا رہا ہوں گھر سمجھ میں آ گیا میرا پیغام دین میں آ جائے گا ان کی سانسیں بالکل ٹھیک ہیں یہ مردہ ہے ادھر سانس ہے ہی کوئی نہیں بالکل دوری ختم ہو چکی ہے وہ زندہ ہے اب آپ نے جو پہلے جملہ سنا تھا کہ سانس آئے تو زندہ سانس رکے تو مردہ دونوں پیغام ختم ہو گئے قرآن میں جس کا سانس آ رہا ہے اسے مردہ کہہ لیا جس کا سانس رکا ہوا ہے اسے زندہ کہہ دیا اب سوال تو بنتا ہے قرآن پھر تیرا فیصلہ کیا ہے کیونکہ کچھا فیصلہ تو ہم نے سننا نہیں ہم نے تو سچا فیصلہ سننا ہے اب قرآن للکار کے کہتا ہے پوچھنا چاہتے ہو زندگی کیا ہے موت کیا ہے تو اعلانِ قرآنِ استجیبو للہ وللرسول ازاد تآکم لما یحجیکم آخری بندے تک میرا جملہ پہنچ گیا میرے آنے کا بکسر پورا ہو گیا قرآن فرماتا ہے نہ زندگی سانس چلنے کا نام ہے نہ موت سانس رکنے کا نام ہے قرآن زندگی اور موت کس کا نام ہے لما یحجیکم قرآن کہتا ہے موت محمد کی غداری کا نام ہے زندگی محمد کی وفاداری کا نام موت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی سون ہے موت محمد کی غداری کا نام ہے محمد کا غدار زمین کے اوپر ہو پھر بھی مردہ ہے آئے آئے زمین کے نیچے ہو پھر بھی مردہ ہے محمد کا وفادار وہ داتا کے روح میں ہو ہندگل ولی کے روح میں ہو وہ غوثِ جلی کے روم میں ہو وہ پیر سیال کے روم میں ہو وہ بابا صاحب کے روم میں ہو وہ حبشی فلال کے روم میں ہو وہ آمینہ کا لال کا غلام پیر سیال کے روم میں ہو اے امامِ عظم کے روم میں ہو حضور شیخ الاسلام کے روم میں ہو قرآن کہتا ہے جس طرح غدار مٹی کے اوپر بھی مردہ ہے مٹی کے نیچے بھی مردہ ہے اسی طرح محمد کا وفادار کہیں بیٹھا ہو مٹی کے اوپر ہو پھر بھی زندہ ہے مٹی کے نیچے ہو پھر بھی زندہ ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بدھو مللہ یہ پہ غیرت مللہ نبی کی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے علاقہ اللہ کہہ رہا ہے ازاد آکم لما یحجیکم کائنات کو زندگی دینے والا محمد ہے زندگی تقسیمی محمد فرما رہا ہے پانٹی محمد رہا ہے جو جو قیامت تک حضور زندہ ہوگا وہ ازاد آکم لما یحجیکم در مصطفیٰ سے زندہ ہوگا ہم مانتے ہیں غداری موت لاتی ہے تجھے سمجھ نہیں آتی کتنے سال ہو گئے حضور شیخ الاسلام کو پردہ کیے ہوئے ایک دن ایسا نہیں جب اس کا عرص نہیں لگتا ایک لمحہ ایسا نہیں جب دیرہ نہیں لگتا سبحان اللہ اردوں کے کون ذکر کرتے ہیں اتنا ذکر زندوں کا بھی نہیں ہوتا جتنا اس محمد کے درویش کا ہو رہا ہے یہ ذکر بتا رہا ہے اس کی زندگی غداری میں نہیں محمد کی وفاداری میں گنگری لچپال لچپال سبحان اللہ آج یہ سبق یاد رکھ کے جائیں موت حضور کی غداری کا نام ہے موت کس چیز کا نام ہے حضور کی اور زندگی حضور کی غدار کبھی زندہ نہیں ہوتا اور وفادار کبھی مولی جے وفادار کبھی مرتا نہیں ہوتا تاریخ ہندوستان کے جملہ کیسے بھلا پائے گی کہ خاجہ اجمیری غریب نواز کے کردار سے گھبر آکے جب ہندو راجہ نے کردار پر حملہ کروانے کی کوشش کی تھی اور نوجوان دوشیزہ کو بھیجا تھا ساری رات وہ چکر کٹتی رہی اجمیر کے دولہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا آج ہم ذکر ولیوں کا کرتے ہیں سیرت ان کی نہیں پڑتے ہیں پیغام ان کا نہیں لیتے ساری رات آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا واپس آگئی بادشاہ نے پوچھا کیا بنا کہنے لگی آج رات کوئی ان کی عبادت کی رات تھی اس لیے انہوں نے نہیں دیکھا کل جاؤں گی تو انشاءاللہ کام بن جائے کہ میں ان کا کردار پھزنا کے رکھ دوں گی اگلی رات پھر گئی سائی نے پھر کوئی نہیں دیکھا تیسری رات اکیلا فقیر مصطفیٰ کا یہ بن تھنکے سچ سمر کے پورے ملک کی سب سے خودصورت دو شیدہ کردار غلام مصطفیٰ کو خراب کرنے کے لیے گئی ادھر جاتی ہے سائی نہیں دیکھتے ادھر جاتی ہے اجمیر کا دولہ نہیں دیکھتا بالاخر حضرت نے ایک منٹ کے لیے سلام پھیرانا تو یہ فوراں سامنے ہو گئی اور تین سوال اس میں کیے ہیں بس انہی سوالوں کے جواب اور میری تقریر مکمل پہلا سوال اس نے خواجہ غریب ناظ سے کیا اس کا پنجابی شاعر نے ترجمہ کیا کہتا ہے تجھے یہ کہتی ہے عورت جو سادش کے تحت گئی تھی کہ کردار خراب کرے اور کل ہم کہہ سکے جن کے غلام ایسے ہو وہ امام کیسے ہوتے ہیں جن کے غلام ایسے ہو وہ امام کیسے ہوتے ہیں جب حضرت نے سلام پھر افوراں قریب ہو کے سوال کرتی ہے کہتی ہے تُسی ویکھ دے کیوں نہیں حسن میرا تُسا مکھ میرا کیوں تک دے نہیں نوجوان دوشیزہ آتی رات کا وقت خواجہ غریبہ مسلے پہ بیٹھے ہیں چہران مدینہ شریف کی طرف کیا آنکھوں میں چھام چھام آسو اس نے کہا تُسی ویکھ دے کیوں نہیں حسن میرا تُسی مکھ میرا کیوں تک دے نہیں آنکھوں میں اتھروں کی بہار آئی اور کہا بی بی تجھے غلط فہمی ہو گئی جنہ حسن نبیدہ ویکھ لے آئے آئے جنہ حسن نبیدہ ویکھ لے آئے وہ غیر ولوں قدی پھک دے نہیں جنہ حسن نبیدہ ویکھ لے آئے وہ غیر ولوں قدی پھک دے نہیں اس نے اگلا چکلا فارن کہا اس نے کہا آپ کے قرآن میں بھی بہت سی دلائلیں اس بات پر کہ عورت کا حسن بڑا نفیس ہوتا ہے اور عورت کا جال بڑا مضبوط ہوتا انہا قیدہ کنہ عظیم کی الفاظ بھی قرآن میں اسی حوالے سے کہتی ہے تُسی ویکھ دے کیوں نہیں مکھ میرا تے تُسی جاڑ میرے ویچ کیوں فسدے نہیں جب جال کی باری آئی تو محمد کا قیدی وجد میں آ گیا آئے آئے اس نے جال کا لفظ استعمال کیا تُسی ویکھ دے کیوں نہیں مکھ میرا تے تُسی جاڑ میرے ویچ کیوں فسدے نہیں اب محمد کے وفادار کا جملہ سننا بی بی کو پوری آبوطاب سے جواب دیا بی بی کیا کہتی ہے ساہی تُسی جاڑ میرے ویچ کیوں فسدے نہیں فرما بی بی سن لے اسا قیدی ہاں ظلف محمد دے اسی غیر دے جاڑ اچھ فسدے واہ واہ اسی قیدی یا ظلف محمد اور نارتے تم بھی لگاتے ہو میں بھی لگاتا ہوں کانفرنس میں تم بھی آتے ہو میں بھی آتا ہوں لیکن زندگی کی ہر لمحے دنیا کے جال ہمیں پھسا لیتے ہیں شیخ الاسلام کانفرنس کا سبق یہ آج نکلے نا تُو باہر سود کا جال آئے حرام پائی کا جال آئے بے کرداری کا جال آئے تو تُو فوراً اسے سمجھا اس جال کو کہ اسی قیدی یا ظلف محمد اسی غیر دے جاڑے چھر آخری جملہ اور میری تقریر مکمل اس نے دیکھا کہ یہ لالچ میں آتے نہیں جال میں فسدے نہیں اس نے کہا جناب میں کوئی بزاری عورت نہیں میں وزیر کی بیٹی ہوں آپ اگر میری بات نہیں مانیں گے نا تو کل میں ابے سے اور بادشاہ سے کہے کہ آپ کو فانسی لگوا دوں گی کل آپ فانسی کے کٹہرے پہ ہوں گے لٹکیں گے آپ جھولیں گے جب فانسی کا نام آیا نا تو آج بڑوں بڑوں کے نام جب فانسی کا نام آتا چہرے پھیلے ہو جاتے ہیں خاجہ غریب نواز کے چہرے پہ مسکرات پھیل گئے آپ مسکرانے لگے آئین اپنا مزا ہے نا خاجہ غلام علی عدر نے کہا نہیں تھا اللہ فیکواری جنہوں یار کہیے جان جائے تے پچھے ہٹنا کی اوہ ملے یار دے نام دا لاکھ مینا جوڑی پا لئیے پنجھے سٹنا کی آدھا جیک کر یار دے نام دے ملے سوڑی جیک کر یار دے نام دے ملے سوڑی مڑ جھوٹا لے لئیے پھر جکڑا کی علی عدرہ یار نورانج کر کے نفع دوئی جانی کھٹنا کی جب اس نے کہا نا کہ صحیح آپ کل مارے جائیں گے موت آ جائے گی بات موت اور حیات سے چھڑی تھی نا بس میری تقریر کا نچوڑ یہی جملہ ہے جب اس نے موت کی دھمکی دی نا کہ کل مر جاسو زندگی ختم ہو جاسی پھائے لگ جاسو موت دا نہ آیا تیسانی حسن لگ پہ حیران ہوگے جی چہرہ اس نے دیکھا نہیں جال میرے میں پھسے نہیں اب موت کے نام پہ لوگ روتے ہیں یہ حسنے لگ گیا ہے عجیب جملہ کہنے لگائی کہنے لگی تسی منوے کیوں نہیں گل میری تسی موت کھوڑو کیوں دردے نہیں میری تقریر کا سب سے بڑا جملہ اس کے جواب میں آ رہا ہے اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے کہتے ہیں تسی منوے کیوں نہیں گل میری تسی موت کھوڑو کیوں دردے نہیں خواجہ گریمہ آدمی آنکھیں بند کی مو مدینہ شریف کی طرف کیا جواب دیا بھما بی بی اسی بردے زندہ نبی دے ہاں کوئی مار بھی دے ویتے مردے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی بردے زندہ نبی دے ہاں اسی بردے زندہ نبی دے ہاں کوئی مار بھی دے ویتے کبلہ زندگی اور موت کی حقیقت ملنا پتہ نہیں کہ ان چکروں میں پڑا ہے زندگی اور موت کی حقیقت یہ ہے کہ موت محمد کے قطاروں کے دیرے سے بچتی ہے زندگی محمد کے وفاداروں کے دیرے سے بچتی ہے زندگی بانٹنے والے کا نام محمد ہے زندگی تقسیم کرنے والے کا نام محمد ہے اور یہ مشہدی شاہ کا اعلان نہیں اللہ کا قرآن ہے استجیبوا للہ ولی الرسول ازا دعا کم لما یحجی کم جتنا بڑا بغض والا ملنا ہے مجھے لما یحجی کم کا ترجمہ کر کے بتائے قرآن اعلان کر رہا ہے زندگی کل بھی محمد کے در سے ملتی تھی زندگی آج بھی محمد کے در سے ملتی تھی حضور شیخ الاسلام کی صیرت نے تمہیں یہی بتایا ہے کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو در مصطفیٰ سے تعلق بنہا سبحان اللہ اگر موت چاہتے ہو محمد کے غدار بن جاؤ زندگی چاہتے ہو محمد کے وفادار بن جاؤ پیر سیال کا یہی پیغام ہے پیر پتھان کا یہی پیغام ہے اللہ کریم ہمیں سرکار کی وفاداری کی توفیق نصیب فرما ہے وآخر و دعوانہ علی الحمد علی اللہ سبحان اللہ جناب سبزادہ سید محمد شمس الرحمن شاہ صاحب مشہدی جناب احمد ندیم قاسمی نے خوب کہا تھا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریہاں ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا